بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر بھارتیہ مسیحی سمودائی کا صدایو ایک پرمک صدگن رہا دیش بھکتی دیش بھکتی واسطم میں مسیحی سمودائی کا ایک پرمک صدگن رہا ہے اسی لیے بھارت کی سبتنترتہ ہے تو سبھی راشتریہ اندولوں میں ان کا یوگدان ورگنی رہا ہے تثہ انہوں نے کسی بھی نشجت ساموئیک راشتریہ و دیشے کے لیے اپنی گمبھیر چنتہ بھی پرکٹ کی ہے یہ کہنا بھی کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی کہ راشتریہ اندولوں کے پرارام میں بھارتیہ راشترواد کی لکشوں کو ایک آکار دینے میں مسیحی لوگ ہمیشہ اگرنی رہے تھے اسی لیے جورج تھومس نے بلکل ٹھیک ہی لکھا ہے کہ بھارتیہ سمودائی راشتری سبتنترتہ کی اچھا رکھنے والوں میں کبھی پیچھے نہیں رہا تثہ اس نے اس اچھا کی پورتی حیطو کارے کیے اور بلیدان بھی دیئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دکھاوے کے کچھ مٹھی بھر راشتر بھگتوں کی طرح اپنے راگ راگنی کا آلاپ نہیں کیا کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ دیش کے مسیحی سمودائی نے کبھی اپنے سوائیم کے دھرم سماج یا کسی ایک دھرم کے سامراجی کی بات نہیں کی انہوں نے سبھی لوگوں کا بھلا ہی جہا پرانتو اس کے بھی پرید بھارت کے بہت سنکھیاک وشیشتہ سنکیرن سوچ والے کچھ ایک بہت سنکھیاک پرتنی دی ان کے پرمک سنگٹن ہندو مہا سبہ آر ایس ایس بجرنگ دل وشو ہندو پریشد ایو انہوں نے دھرم نرپیکش بھارت کے لیے سنگھرش کم اپی تو ایک ہندو سماج اتفہ ہندو راشتر ستھاپیت کرنے ہے تو کاریا تھے کیے ان کے واسطوک دشمن بریٹش نہیں تھے بلکہ مسلم اور ایسا ہی دھیکھ تھے ایسا پرمک ہندو نیتاؤں جیسے سوامی دیانند سرسواتی سوامی بیویکانند کیشو بالی رام ایڈ گیوار ویڈی ساورگر بی ایس مونجے ایم ایس گول والکر کے سمبھاشنوں سے سمیں سمیں پر سپشٹ ہوتا رہا ہے پرانتو بھارت کے مسیحی سمودائی کے لیے ایسی کوئی سمسیا کبھی نہیں رہی کہ بھارت ورش میں ہم ہی ہم ہو اور کوئی دھرم نہ ہو اور یدی ایسا کہہ لیا جائے کہ مسیحی لوگ صدا جیئے اور جینے دو کے پارمپرے قیمول بھوت بھارتی سدھاند کا صدا ہی انہوں پالن کرتے اور اسی کے انصار جیتے آئے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے جیسے کہ جعوید اختر نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو سچمچ بھارت کے مسیحی سمودائی نے کبھی انیان لوگوں دھرموں سے سوایم کو سربوچ نہیں مانا پرمیشور کے راجے میں کوئی بڑا وی چھوٹا نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا پرمیشور کی برشاہ دھوپ پھل پھول اناج میں انیہ ایسے انیہ اشیرواد کسی ایک سمودائی کے لیے نہیں اپی تو سمپورن مانوطہ کے لیے صدا رہا ہے اور صدا رہے گا شاید یہی کارن تھا کہ یہ شمسیح نے کہا تھا ایتھا کہ ماندے وی بھوت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا مطی 11-28 انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ کوئی ایک دھرم یا سمودائیت یا رنگ کا کوئی بیکتی ان کے پاس آئے انہوں نے سبھی کو اپنے پاس بلانا چاہا بھارت کے بہت سنکھیک عیسائی لوگوں کو کبھی بھارت ماتا کی جائے جیسے نارے لگارے سے کبھی پرہیس نہیں رہا کیونکہ ان کی ماتر بھومی سچ مچ یہی ہے تو ہے اس سے کسی کو کوئی اپتی نہ کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی بھارت کے بھین سفتنترتہ آن دونوں میں بھاگ لینے والے مسیحی سفتنترتہ سنانیوں نے بھی اس نارے کا جی بھر کر پریوک کیا تھا بائبل کے نئے نیم کی پوستک گلاتیوں کے چوتھے ادھیائے کی چھبیسویں آیت میں یروشلیم کی دھرتی کو ماں کہا گیا ہے دنیا بھر کے مسیحی لوگ چاہے بھی گورے ہو یا کالے سبھی اپنے اپنے دیش کی دھرتی کو اسی آیت کے انسار تہے دل سے ماتر بھومی ارثات مدر لینڈ مانتے ہیں اور اس کے لیے وشکتہ پڑھنے پر مر مٹھتے ہیں چاہے سمپور اور پویتر بائبل کا آدھار سورگ میں اپنا گھر بنانے پرمیشور کے سورگ یہ راجی کی باتوں سے بھرپور ہے پترس کی پہلی پتری کے دوسرے ادھیائے کی اس تارویں آیت میں یہ بھی بڑا سپشٹ لکھا گیا ہے کہ پرچیک جگتی کا دک کرو بھائی چاری اتھوہ سمودھائی کو پیار کرو پرمیشور سے درو تو تھا راجہ کبھی سم مان دو تو ایسے دھرتی سے جڑے رہنے کی شکشہ مسیحی لوگوں کو بائبل صدا دیتی رہی ہے اور ایسے ہی آگے بھی دیتی رہے گی ہمیں تتہا کتھی تراشترو وادیوں کی کسی صلاہ اور ان سے یہ جاننے کی کوئی افشکتہ نہیں کہ دیش بھکتی کیا ہوتی ہے بائبل میں انگیند سستانوں پر لکھا گیا ہے کہ انہی لوگوں اور دھرموں کا بھی ایک سمانڈھنگ سے آدھر صدقار کیا جائے یہی کارن ہے کہ بھارت کے مسیحی لوگوں نے کبھی کسی پر آپتی نہیں پرکٹ کی ابھی تو انہی لوگوں کو صدا صحیح ہوگی دیا یعنی سبھی کارنوں سے بھارت کا مسیحی سمودھائی دھارمک و پارسپرک بھائی چاری کی صحیح شونتہ کی ایک مثال بنا رہا ہے بھارت میں اندو دھرم پر سماج کی ستھاپنا کے عدیشے کو لے کر چلنے والے نیتاؤں سوامی دیانان سرسواتی سوامی ویبیکانان ایم گوپال کرشن اگر کرنے بریٹش شاشکوں کو بھارت چھوڑ کر چلے جانے کو کہا جو کہ بلکل صحیح وے درست تھا پرنتو ایسے مولواتی بہت سنکھیاک ہندو نیتاؤں کی سنکھیاک کہیں ادھک تھی جو انگریز شاشکوں کا پورا ساتھ دیتے تھے اور پورن تیع ان کی خوشامد کرنے میں جو ٹھے رہتے تھے کیوں وہ ایسا اس آشا کے ساتھ کرتے تھے کہ انگریز جب بھی کبھی بھارت دیش کو چھوڑ کر جائیں تو دیش کی باگڈور انہیں سوپ کر جائیں تاکہ وہ اس دیش کے ایک ہندو راشتر کی ستھاپنا کر سکے پرنتو مہاتمہ گاندی و جوہرلا نہرو سردار پٹیل مولانا بلکلام ازاد جیسے اسنکھیا دھرم رپیکشنیتاؤ تاکہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڈ کر جیسے بیدوان پتھ پر درشوں کے چلتے ایسے مولوادی لوگ کے سپنے کبھی پورے نہیں اپائے انگریز شاسک بھی اپنا راجے چلانے کے لیے بہو سنکھیا کے ہندو وے مسلم راجاؤں ستھانیاں نوابوں دیوانوں وے انہیں ستھانیاں پرشاش کو کوئی پرسند کرنے میں جوٹے رہتے تھے کیونکہ سمست بھارت میں انہی کے دم پر تو ان کی حکومت چل رہی تھی دیکھتر بہو سنکھیا کے امیر وے پرشاش کے لوگ بھی انگریزوں کو ہی خوش کرنے میں جوٹے رہتے تھے کیونکہ انہیں اندر کھاتی یہی آشا رہتی تھی کہ یہ گوڑے راجہ کبھی تو بھارت چھوڑ کر جائیں گے اور جانے سے پہلے ہمیں حکومت سواپ کر جائیں گے بھارت کی شکتی اس کی دھرم رپیکشتہ میں ہی نیتا ہے اور اس شکتی کو اور بھی تک سشکت کرنے میں بھارت کے مسیحی سمودائی کی بھونی کا صدا مہت تو پرن رہی ہے ناثورام گوڑ سے انہیں مہاتمہ گاندی کی ہتیا کے وقت اسی رنجش کے چلتے کی تھی کہ ایسی مہان شکشیتوں کے کارن ہی بھارت ایک ہندو راشتر نہیں بن پایا تھا پر انتو اتحاس گواہ ہے کہ جن دیشوں کی بنیاد کسی دھرم پر ہوتی ہے رید ایک سفر نہیں ہو پاتی کیونکہ دھرم ویکتی کے تستر پر رہتا ہے اور پرشاہش کی اپربند دیکھنا ایک انہیں ایک شیطر ہوتا ہے نپال جیسا دیش سترہ مئی و دوہزار چھے تک وشب کا ایک مہتر ہندو راشتر تھا پر انتو اٹھارہ مئی کو اسے بھی دھرم پر ایک شراشتر کوشت کر دیا گیا پاکستان نے اسلامی دیش کہلوا کر کیا بلدیاں پر رابط کر لی سعودی عرب جیسی مہدیہ پوروی دیشوں کے پاس دنیا کو بیچنے کے لیے یہ جی تیل نہ ہوتا تو اس کی حالت بھی آج سمبھتہ پاکستان کی طرح کنگال ہی ہو چکی ہوتی جب تک ان کے دیشوں میں تیل کی کھوج نہیں ہوئی تھی تب تک بھی کیول بھارت جیسے انہیں دیشوں پر آکرونوہ لوٹ سوٹ کر کے ہی گزارہ کیا کرتے تھے کیونکہ بھی تب اپنے دیش میں بھوکے مر رہے ہوتے تھے بریٹش شاسکوی سونے کی جڑیا کہلانے والے بھارت کو کیول لوٹنے کے لیے آئے تھے بھارت میں مسیحی دھرم تو ان سے لگ بگ سولہ سو ورش پورو ہی آ چکا تھا اس لیے یہ کہنا کہ کیول وہی مسیحی دھرم کو بھارت لائے اس بات میں کوئی دم نہیں وشف کے انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، فرانس، ویڈزر لینڈ جیسے انیہ وکسہ دیش کبھی سوائم کو مسیحی یا کرسچن دیش نہیں کہتے چاہے وہاں پر مسیحی جانسنکیہ سدا ہی سب سے دیکھ بنی رہی پرانتو انہیں یہ بات معلوم ہے کہ پرمیشور کے آشیشیں سبھی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کسی ایک جاتی یا سمودائی نسل رنگ یا ایک دھرم تک سیمت نہیں ہوا کرتی خبریں آسپاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوی آسپاس کے اندھرک شیطروں کے کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباد آتا شہباب سیمویل کے خبریں آسپاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دوزار برش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں